محران ہو نظیر لغاری صاحب کہ اتنے چارجڈ محول کے اندر جبکہ عدلیہ کی ڈیوین ہو چکی ہوئی ہے ڈیوین اندر سے بھی نظر آ رہی ہے باہر سے بھی نظر آ رہی ہے یہ کتنی آقل اور دانشواری حکومت کی موو ہے کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بلائے ذرا اس پر کومنٹ کریں نظیر لغاری صاحب یہ کوئی اس کو چھوڑے گا ان کو آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا انوائٹ کیا تو آگے وہ میرا خیال ہے جس طرح سے میں نے سنا بھی ہے لوگوں سے کہ انہوں نے اور جاج سہبان کو بھی دعویٰ دی تھی مگر آئے ہیں صرف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اگر انہوں نے اور جاج سہبان کو بھی دعویٰ دیا میرے خلال میں ہونی چاہیے تھے تمام صوبوں کے جو ہماری لاہور ہائی کوٹ ہے جو ہماری پشاور ہائی کوٹ ہے لغاری صاحب ہم محول تو دیکھیں کیا ہوا ہے محول دیکھے نا کیا ہوا ہے سر نہیں کوئی کوئی ایشو نہیں ہے یہ آئین کا اگر ہم آئین کو سلیبریٹ کر رہے ہیں آئین کا بننا سلیبریٹ کر رہا اور اس بدنصیب آئین کا جس کو جس کو مرضیہ تو اس کو توٹا چلا جاتا ہے جس کے لیے مرضیہ جو اس کے ساتھ جو کرتا ہے اگر اس آئین کے بننے کو ہم سلیبریٹ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے کوئی بھی آ جائیں اور اس میں یہ نہیں تھا کہ صرف ارکان پارلیمنٹ تھے نہیں اور لوگ بھی میں نے دیکھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے اور وہ یہ اس کو کنونشن کہا گیا ہے اس کو اسمبلی کا کوئی میرے خیال میں پارلیمنٹ کا سیشن بھی نہیں تھا اگر اس طرح ہوا ہے تو ان کے آنے پر ہمیں اتراز نہیں کرنا چاہیے اور اگر ان نے صرف ایک ہی جج کو انوائٹ کیا تو جس طرح آپ کو شکوا ہے مجھے بھی ہے اور جس طرح سے آپ کو اتراز ہے مجھے بھی ہے بلکہ ٹھیک ہے مزدیک ملک صاحب یہ تو خیر اب آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے آپ نے اصل میں ہوتی ہے پوسٹرنگ آپ نے پوسٹرنگ جو دکھائی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کہہ رہی ہے کہ جی آئندہ آنے والے چیف جسٹ ہمارے ہیں حالانکہ نہ یہ قادی فائزہ صاحب کے ذہن میں ہوگا وہ تو آئین کی بلا دستی کی بات کر کے چل دی ہے لیکن آپ نے ما شاء اللہ جو اسٹیپ اٹھا ہے اس سے آپ نے یہ یہ موقع فرام کی اپنے مخالفین کو کہ اس کے اوپر ٹرینڈ چلانے کا موزز جج صاحب کے خلاف ٹرینڈ چلانے کا یا تو آپ چاہیے رہے کہ عدلیہ کو اتنا زلیل کر دیا جائے کہ بلکل سالہ کچھ تلپٹ ہو جائے یا پتہ نہیں آپ کا کیا مقصد ہے لیکن میں دوبارہ اپنے سوال پہ آوں گا کہ از خود نوٹس اور لو از خود نوٹس میجورٹی فیصلہ اور اقلیتی فیصلہ رگارلیس آف دیڈ کیا آپ پہ پابندی نہیں ہے کیا آپ کے پاس بیس کروڑ پیان نہیں ہے کہ آپ الیکشن نائنٹی ڈیس کے اندر کرا کے یا نائنٹی ڈیس سے ڈیویشن ہو بھی گئی ہے وہ بھی اسی حیل حجت کی بیسے ہوئی جو گورنر پنجاب کر رہے تھے اور جو الیکشن کمیشن کر رہا تھا آپ لوگ کے ساتھ مبینہ طور پر مل کے تو الیکشن کروائے جائیں چودہ مہی کو یا آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرائیں گے دیکھیں اس کے مختلف دو مختلف روخ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ جو آئین میں لکھا ہے وہ نہ کیا جائے مگر آئین میں اور بھی بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کیئر ٹیک گورنمنٹ ہونی چاہیے جب بھی الیکشنز ہوں کوئی طریقہ اکار نہیں ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی کے اندر ایک حکومت آ جاتی ہے تو اس صوبے میں ایک کیئر ٹیک گورنمنٹ لائی جائے آئین میں تو یہ بھی انڈکیٹیو ہے کہ تمام الیکشنز ایک وقت میں ہونے چاہیے تو یہ تمام چیزوں کو ایڈیوڈیکیٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ اکار تیہ ہونا تھا لیکن یہ جو آپ حملے کی بار بار بات کر رہی ہیں ہمائی دوست بھی کر رہی تھی محترمہ بخاری صاحبہ اب آپ یہ مجھے بتائیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ it should not be a one man show ہم نے تو نہیں کہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ it should not be an imperial court یہ بھی ہم نے نہیں کہا جسٹس اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ judges should not be politicians in robes ہو سکتا ہے الفاظ میں انیس بیس کا فرق ہو کیونکہ میں جو انہوں نے کہا ہے اس کو transcribe کر رہا ہوں یا دوبارہ سے کہہ رہا ہوں تو آپ یہ بتائیے کہ judges جو ہیں ان کو سیاستدان جببہ پہن کے سیاستدان نہیں ہونا چاہیے یا یہ کہنا کہ courts should not be seen as a part of a political strategy of one stakeholder یہ تمام باتیں ہم نے تو نہیں کہنا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے heart کی طرف جائیں کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے نا کوئی معاملہ ہے جو تیہ نہیں ہو پا رہا آسان ترین طریقہ تھا یہ تمام بڑے بڑے judges ہیں یہ تمام معزز جج ہیں اور سپریم court ایک court ہے جس میں سب judge برابر ہوتے ہیں تو اگر اس نے دھیر سارے ججب میں نے آپ کو فائز آپ اس کا جواب نہیں دے رہے لیکن بارال آپ کی مقابلہ ہے میں اس پہ جواب دینا چاہتی ہوں نہیں میں نے آپ کو دیا ہے میں نے اینٹی ڈی ایس کے لیکشن کا court سے کتعلق ہی نہیں ہے آپ رہے کرانے آپ رہے فرنٹ دے رہے ہیں جی 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 آپ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن دیکھئے عدالت کے اندر سے دو چار ججز کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ چار تین کا ہے ابھی عدالت کے اندر کو فیصلہ میں آپ کو یہ کہہ کامڑان میں اس پہ تھوڑا سا جواب دینا چاہتی ہوں جو آپ نے میں آپ جو آپ کے پاس یہ ہوں گا جی مسادق صاحب ٹھیک ہے آپ نے آپ نے ججوں کے نام لے لے کے اگر صوبوں کے اندر الیکشن بلفرز آپ صوبوں کے الیکشن چھوڑ دیں ججوں کے ناموں کو صوبوں کے آپ الیکشنز کروا دیں اس کے بعد کیر ٹیکر کونسی ہوگی جب اگلا الیکشن ہوگا بلفرز ہم ہاں یہ سوال آپ پوچھے نا یہ جو پوچھنے والا سوال ہے آپ گئے کہ جہاں میں اس لئے نہیں سبریم کورٹ حکم کی پابندی کر سکتے ہیں چاہاں ایک سریعی فیصلہ ہے کہ کیر ٹیکر کونسی ہوگی بھلے آپ یہ نہ کہیں کہ آپ ہار جائیں گے الیکشن اگر ابھی ہوتے ہیں عمران خان جی جائے گا لیکن یہ یہ آرگمنٹ صحیح ہے یہ سوال آپ پوچھ لوں عمران خان صاحب میں آپ کی بات میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جی جائے تو اس کے بعد جو نیشنل الیکشنز ہوں گے وہ کس حکومت کے بوچھ لیں نینا ملے کا جواب دیں پلیس